بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے بات رکھی جائے گی کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہونے کے لحاظ سے سب سے پہلی آیت کونسی ہے اور سب سے آخیر میں کونسی آیت نازل ہوئی ہے اور اس سلسلے میں اہل علم نے کیا کہا ہے ایسے ہی موضوع اور سبجیکٹ کے لحاظ سے احکام کے لحاظ سے کونسی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے اور کونسی آیت پہلے نازل ہوئی ہے ان سب کا بیان انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کے سامنے کیا جائے گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت نزول کے لحاظ سے کونسی ہے تو اس حسلے میں اہل علم کی چار رائے ہیں چار باتیں لوگوں نے ذکر کی ہیں ایک بات جو بہت مشہور ہے اور عام طریقے سے آپ سب نے وہ بات سن رکھی ہوگی کہ سب سے پہلی آیت جو نازل کی گئی ہے وہ قرآن کی یہ آیت ہے یعنی سورہ علق کی ابتدائی جو پانچ آیتیں ہیں اس کے بارے میں جو صحیح روایت میں موجود ہے اما آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ غارِ حرہ میں اس موقع پر سب سے پہلے نازل ہونے والی یہی پانچ آیات تھیں اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ پہلا لفظ جو قرآن کا نازل کیا گیا وہ اقرآ کا لفظ ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہوتے ہیں پڑھئے اقرآ حالانکہ قرآن کی جو ترتیب ہے مصحف کے اندر اس میں سورہ فاتحہ پہلے اور سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سورہ کا حصہ نہیں ہے اس کے بعد جو ہے پہلا لفظ کیا ہے الحمدللہ رب العالمين لیکن سب سے پہلا لفظ جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا وہ کیا ہے اقرآ ہے یہ اہمیت ظاہر ہوتی ہے اس سے اسی لئے کبھی کبھی یہ سوال آتا ہے لوگوں کا کہ آخر جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے کہ یہ کون سے آیت پہلے نازل ہوئی کون سے آخر میں نازل ہوئی اس کا فائدہ کیا میرے بھائیو تب سے پہلے فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس سے یہ چیز پتا چلتی ہے کہ اہل علم نے ہمارے علماء کرام نے قرآن کے تعلق سے انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں اور قرآن کے تعلق سے جو علم رہا ہے جو تفصیلات ان کے پاس رہی ہیں وہ سب کی سب جب پیش کی جاتی ہیں تو اس سے قرآن کی حفاظت کا ایک پہلو اُبھر کر کے سامنے آتا ہے کہ کتنا اس کا احتمام کیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ناسخ اور منسوخ کے جاننے کا بھی پتا چلتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کس چیز کو پہلے اہمیت دی گئی اور کس ماحول میں اسے اہمیت دی گئی کہ بعد کے دور میں بھی اس طرح کے حالات ہوں تو کیسے جو ہے ان کا خیال کرتے ہوئے کس طریقے سے تربیت کے پہلو کو اپنایا جائے یا یہ کی حالات کے تقادوں کے لحاظ سے ہم کس طریقے سے اسلامی تعلیمات کو پیش کریں یہ سارے فائدے ہمیں اس سے حاصل ہوتے ہیں یہ بیکار کی کوئی بحث نہیں ہے تو جو سب سے پہلی بات اس سلسلے کی ہے وہ یہ ہے اور یہی بہت مشہور رائے ہے اور عام اہل علم اسی بات کی قائل ہیں کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اقراب اسم ربک اللہ ذی خلق سورہ علق کی اتدائی پانچ آیات یہی سب سے پہلی وحی تھی جو ہے بیداری کے حالت میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جس کا بیان صحیحین میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں موجود اس کے بعد دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات میں یا ایوہ المدسر قم فانذر یعنی سورہ مدسر کی ابتدائی سات آیات بھی لوگوں نے ذکر کی یعنی سب سے پہلے قرآن کا جو حصہ نازل کیا گیا وہ یہ سورہ مدسر کی ابتدائی آیات ہے یا بعض لوگوں کے قول کے لحاظ سے ان کی توجیح کے لحاظ سے تو یہ پوری سورہ مدسر جو ہے نازل ہوئی پہلے پہل اور اس حصے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث مروی ہے ان سے پوچھا گیا ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ایو القرآن انزل قبل کہ قرآن کا کون حصہ حصہ پہلے نازل کیا گیا میں نے پوچھا یہ تو انہوں نے کہا یا ایوہ المدسر یا ایوہ المدسر کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ اقراب اسم ربک اللہ خلق تو کہا انہوں نے کہ میں تم سے وہ بات بیان کرتا ہوں جو ہم سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے یہ بھی صحیح حدیث ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے توسر قول میں کی سب سے پہلے نازل ہونے والے سورہ یہ سورہ مدسر ہے یا سب سے پہلے سورہ مدسر کی شروع کی آیات نازل ہوئیں یہ دوسرا قول ہے تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ سب سے جو ہے پہلے لکھی ہوئے قرآن میں تو شاید اس کی وجہ سے یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں آئی ہو ویسے جو اس سلسلے میں دلیل پیش کی جاتی ہے ان دلیلوں میں یعنی وہ تو مرسل روایات ہیں منقطع روایات ہیں اور یہ بھی ایک قول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلی آیت ہے جو قرآن میں نازل کی گئی تو میرے بھائیو سب سے پہلی آیت نوزول کے لحاظ سے کون سی ہے اس کے بارے میں چار قول ہمارے سامنے آ چکے چار اپینین ہمارے سامنے آ چکے پہلا مشہور اور پہلی مشہور جو ہے رائے یہ ہے پہلا مشہور قول پہلی مشہور رائے یہ ہے کہ یہ سورہ علق کی ابتدائی جو پانچ آیتیں ہیں اور ان میں جو پہلی آیت ہے اقرآ بسم ربک اللہ دی خلق تو سب سے پہلے یہی آیت نازل ہوئی اور دوسرا قول یہ ہے کہ سورہ مددسل اور تیسرا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور چوتھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن آخر کے جو دو قول ہیں سورہ فاتحہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں تو اس کے بارے میں جو دلیل پیش کی گئی ہے اور روایتیں صحیح نہیں ہیں تو اب ہمارے سامنے صرف دو قول رہ جاتے ہیں پہلا قول یہ ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی آیت اور دوسرا قول یہ ہے کہ سورہ مدسل کی ابتدائی آیت تو اس کے درمیان بعض لوگوں نے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے تو یہ کہا ہے کہ اصل میں عجابر رضی اللہ تعالی عنہ جو بیان کر رہے ہیں یہ وحیہ کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد جو پہلی وحیہ آئی اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان کیا ہے وہ کس کے بارے میں ہے وہ مکمل طور پر قرآن کی سب سے پہلی آیت مطلق طور پر جو ہے نازل ہونے والی اس کے بارے میں ہے اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان اور دوسرا جواب اس کا یہ بھی دیا ہے بعض لوگوں نے تدبیق کی شکل یہ بھی نکالی ہے کہ اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان کیا ہے یہ سورہ علق کی اتدائی پانچ آیتوں کے بارے میں ہے جبکہ جو بیان جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے یہ پوری سورہ کا بیان ہے کہنے والوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ رسالت کے تعلق سے پہلی آیت یہ ہے سورہ مددسر کی لگی کیونکہ اس میں کہا گیا ہے قم فانزر ڈرانے کا حکمہ ہوا ہے تبلیق کا حکمہ ہوا ہے تو یہ تبلیق کے لحاظ سے رسالت کے لحاظ سے پہلی آیت ہے اور نبوت کے لحاظ سے پہلی آیت جہاں سے آپ نبوت پر سرفراز کیے گئے وہ جو ہے آیت ہے اقراب اس میں ربک اللہ دی خلق اس طرح سے دونوں کی جو اولیت ہوتی ہے یہ اس طرح سے ثابت ہوتی ہے تو مختلف باتیں میرے بھائیوں لوگوں نے بلکل جو ہے یہ ثابت بات ہے اور یہی عام طریقے سے اہل علم کی رائے ہے کہ سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ آیت ہے سورہ علق کی اتدائی آیت اقراب اس میں ربک اللہ دی خلق یہی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت ہے اب ہم آتے ہیں دوسری بحث کی طرف کہ سب سے آخیر میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے سب سے آخیر میں نازل ہونے والی جو آیت ہے اس کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے رابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر آیت نزلت آیت الربا سب سے آخیر میں نازل ہونے والی آیت یہ آیت الربا ہے اور یہ آیت الربا سے مراد اللہ تعالی کا قول ہے یہی مشہور قول ہے اس سلسلے میں سی بخاری میں یہ حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے رابی ہیں اور یہ روایت بلکل صحیح ہے سب سے آخری آیت کونسی آیت ہے دوسرا قول دوسرا اپینین یہ ہے اس سلسلے میں کہ آخر ما نزل من القرآن قولہ تعالی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ الٰلَّهِ کہ یہ آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ الٰلَّهِ سب سے آخری آیت نازل ہونے والی یہ آیت ہے اور اس کے بارے میں نسائی میں ایک روایت ہے عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر الشیئن نزل من القرآن وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ الٰلَّهِ تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ سید ابن مسیب کے قول کے لحاظ سے ان کی روایت کے لحاظ سے آیت الدین ہے اور آیت الدین سے مراد یہ جو آیت ہے پوری آیت اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت الدین ہے اور یہ کہا گیا ہے سید ابن مسیب کا یہ قول ہے ان کی طرف نسبت کر کے اسے پیش کیا گیا ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی یہ آیت ہے اب میرے بھائیو یہ تین قول ہو گئے یہ تین قول پہلا قول کے آئے اور دوسری جو آیت کہی گئی کہ آخر میں نازل ہونے کے تعلق سے اور تیسری یہ آیت الدین ہے بعض جو ہے اہل علم نے تینوں کے درمیان تدویق کی شکل یہ بیان کی ہے کہ یہ تینوں آیتیں سب سے آخر میں ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی اور یہ قرآن میں تینوں آیتیں ترتیب کے لحاظ سے ہی ہیں اور ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی ہوں تو بعض صحابہ نے اسے پہلے والی آیت کو بعد نے اس کے بعد والی آیت کو اور بعد نے اس کے بعد والی آیت کو اس طرح سے ذکر کر دیا ہے اور ان تینوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے یہ تینوں کی تینوں آیتیں میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی ہوں گی آیت الربا آیت الدین یہ سب کی سب کیونکہ یہ سب کی سب جو ہے ایک ہی سورہ کے اندر ایک ہی ترتیب کے ساتھ موجود ہیں اس کے بعد چوتھا قول اس حسلے میں یہ ہے کہ سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ آیت القلالہ ہے اور یہ روایت پیش کی جاتی ہے اس حسلے میں کہ شیخین نے روایت کیا ہے برا بن عازف سے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے اس آیت کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ مواریس یعنی میراس کے بیان میں سب سے آخری آیت ہے مطلق طور پر قرآن کی سب سے آخری آیت نوزول کے لحاظ سے نہیں ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی پانچمہ قول ہے یہ یہ جو ہے آخری سورت تک جو بیان ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے بارے میں صحیح قول یہی ہے کہ یہ سورہ براہب کے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے یہ مطلق قرآن کے بارے میں بات نہیں ہے چھتھا قول یہ ہے اس حصلے میں کہ سب سے آخر میں نازل جو سورہ ہوئی ہے وہ سورہ مائدہ ہے سورہ مائدہ کے بارے میں ترمیزی اور حاکم کی یہ روایت ہے اور اس کی روایت کرنے والی اما آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ سب سے آخر میں سورہ مائدہ نازل ہوئی اس کا جواب لوگوں نے یہ دیا ہے کہ سب سے آخر میں سورہ مائدہ کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ یہ آخر میں نازل ہوئی یہ حلال اور حرام کے تعلق سے ہے کہ سورہ مائدہ میں جو حلال اور حرام ہے اس میں سے کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہے اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے ایک ساتھوں قول یہ ہے کہ سب سے آخر میں اللہ تعالی کا یہ قول نازل ہوا فاستجاب لہم ربہم انی لا اضی وعمل عامل منکم من ذکر اور انثا بعضکم من بعد اور اس اسلحے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بھی پیش کی گئی ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ بھی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت نہیں ہے اور یہ اصل میں اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ مردوں اور عورتوں کے تعلق سے جب باتیں ہونے لگیں کہ صرف مردوں کا بیان ہوتا ہے عورتوں کا بیان نہیں ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں تھی اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں یہ بیان ہے ایک طرح سے کہ عورتوں کے بارے میں خاص طریقے سے جو بیان ہوا اور اس کی آخری جو آیت ہے یہ جو ہے اس کا مقصد ہے آٹھویں رائے یہ ہے اس سلسلے میں کہ کہا گیا کہ سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ آیت ہے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان من یقتل مؤمنا متعمدن فجزاؤہ جہنم اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے طرف نسبت کر کے پیش کیا جاتا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ قتل کے معاملے میں کسی مومن کو آمدن قتل کرنے کے معاملے میں نازل ہونے والی یہ سب سے آخری آیت ہے اور کسی اور آیت نے اس کو منسوخ نہیں کیا ہے اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اور بات جو ہے ذکر کی گئی ہے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت یا سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے تو بعض لوگوں نے اس کو محمول کیا اس کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق جو سب سے آخر میں بات نازل ہوئی ہے جس میں آپ کی وفات کا اشارہ ہے وہ یہ سورہ ہے جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح اس طرح سے یہ مختلف اقوال تھے میرے بھائیوں اور اس کا جو بیان تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا عامت الناس میں ایک چیز اور بہت مشہور ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا یہ قول کی سب سے آخری آیت قرآن میں نازل ہونے کے لحاظ سے یہ ہے کیونکہ اس میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی جو ہے آیتیں نازل ہوئی ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے پہلے قول میں ذکر کیا ہے اور اس لحاظ سے یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد احکام کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ جو پہلا اور دوسرا اور تیسرا قول ہے آخری آیت کے نزول کے لحاظ سے اس تینوں کی تینوں احکام کی آیتیں ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس کے بعد نازل ہوئی ہیں تو یہ میرے بھائیوں یاد رکھئے گا کہ یہ مشہور ہو گیا ہے لوگوں میں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اگر یہ جو چیز مشہور ہوئی ہے وہ اکمال نعمت کے لحاظ سے کہ اکمال نعمتی اصل میں دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری تھی لیکن یہ نہیں ہے صحیح بات اس میں یہ ہے کہ اکمال نعمت سے مراد یہاں پر مسلمانوں کا مکہ کے اوپر جو ہے پورے طریقے سے کنٹرول ہو جانا اور حج کی سعادت انہیں نصیب ہو جانا اور پورا جو اسلام کا یہ مرکز ہے جو مشکین کے ہاتھوں میں تھا اسلام کا یہ مرکز جہاں وہ لوگ اپنی مان مانی کیا کرتے تھے اب یہ توحید کا مرکز بن گیا ہے اب یہاں پر ایسے ہی توحید کے ڈنکے بجیں گے یہ اکمال نعمت ہے اور اس جو ہے نعمت کا یہاں ذکر کیا گیا ہے تو یہ چند باتیں تھی میرے بھائیو جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی کس کے تعلق سے یہ ساری کی ساری باتیں اس کے تعلق سے تھی کہ کون سی آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی اس کے بعد بعد موضوعات کے لحاظ سے سبجیکٹ کے لحاظ سے بعض آیتوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو ہے سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات ہیں تو اس کے تعلق سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے ارز کر دوں کہ کھانے پینے کے جو معاملات ہیں کھانے کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلی آیت جو ہے آیت الانعام یہ نازل ہوئی قُلْ لَا عَجِدُوا فِي مَا اُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا یعنی پہلے نازل ہونے والی سبجیکٹ کے لحاظ سے تو کھانے کے معاملے میں سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ انعام کی آیت ہے قُلْ لَا عَجِدُوا فِي مَا اُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا اَلَا تَعِمِ يَتْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خِنْدِيرُ فَإِنَّهُ رِجْسُ اَوْ فِسْقًا وَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اسْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اس کے بعد نحل کی آیت نازل ہوئی خانے کے بارے میں فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اِلَى آخِرِهِ اور اس کے بعد سورہ بخرا کی آیت نازل ہوئی اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْذِيرُ وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی خُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْذِيرُ وَمَا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ یہ پوری آیت اس کا فائدہ میرے بھائیوں جاننے کا یہ ہے کہ ان آیتوں میں جو کھانے کے تعلق سے احکام بیان کیے گئے ہیں اور کھانے کے تعلق سے جو محرمات ذکر کیے گئے ہیں اور نزول کے لحاظ سے اس کی ترتیب بھی ہمارے سامنے رہے تاکہ اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو ناصخ اور منسوخ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کو جاننے میں ہمارے لئے آسانی ہو اسی طریقے سے پینے کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے آیت جو نازل ہوئی ہے پینے کے تعلق سے وہ جو ہے پینے سے مراد یہاں پر وہی شراب کی حرمت کا جو مسئلہ تھا شراب لوگ جو پہلے پیتے تھے تو سب سے پہلے آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اس آیت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آیت سب سے پہلے نازل ہوئی شراب کی حرمت کے تعلق سے ثم آیت النساء پھر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی اللہ تعالی کا ارشاد ہے یہ جو ہے دوسری آیت جو نازل ہوئی پہلی آیت کے بعد اس کے بعد جو ہے تیسری آیت معیدہ ہے جو شراب کے بارے میں نازل ہوئی اس کی حرمت کے بارے میں یہ آیت ہے پوری آیت تو یہ جو ہے ایک ترتیب ہے شراب کی حرمت کے تعلق سے آیتوں کے نزول کی ترتیب اس سے جو ہے منحج ربانی اس کا ہمیں پتا چلتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لئے اور لوگوں کے درمیان اگر کوئی آدمی اصلاح کا کام کرنا چاہتا ہے تو ان آیتوں کو اپنے سامنے رکھے اس تربیت صحیح انداز سے ہو سکتی ہے یہ بھی کہا گیا کہ جنگ کے تعلق سے سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ ہے پہلی آیت اُذِنَا لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ذُولِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ تو یہ میرے بھائیوں چند باتیں تھیں جو کہ قرآن میں موضوع کے لحاظ سے بعض موضوعات پر قرآن کے نزول کے تعلق سے آیتوں کے نزول کے تعلق سے جو ترتیب ذکر کی گئی ہے روایتوں میں وہ میں نے پیش کر دیا آپ کے سامنے اس کا سب سے اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن کی ایک ایک چیز کو کس طریقے سے محفوظ رکھا گیا ہے اور قرآن کی اس آیت پر ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اور دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس سے حکمت سمجھ میں آتی ہے تربیت کے میدان میں ہمیں جس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کہ جو ہے احکام کس جو ہے تدریج کے ساتھ اور کیسے اشٹیپ با اشٹیپ نازل ہوتی رہے ہیں تیسری اہم چیز ہے جو اس سلسلے میں وہ ناسخ اور منسوخ کے جاننے کی بات ہے کہ اس سے ناسخ اور منسوخ کا میرے بھائیو علم ہو جاتا ہے تو یہ بحثیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی جو آیت ہے قرآن میں نزول کے لحاظ سے وہ آیت ہے اقراب اسم ربک اللہ دی خلق اقراب اسم ربک اللہ دی خلق صحیح قول کے مطابق یہی پہلی آیت ہے نزول کے لحاظ سے اور نزول کے لحاظ سے سب سے آخری آیت یہ سب سے آخری آیت ہے اور اس کے جاننے کا جو فائدہ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور اس سے جو حکمت معلوم ہوتی ہے جو حکمت معلوم ہوتی ہے اور بڑا اہم فائدہ جو ہماری زندگی سے اس کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے نزول میں آیات کی ترتیب کو جب سمجھتے ہیں اور کسی خاص موضوع اور سبجکٹ پر جب آیتوں کے نزول کی ترتیب اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن نے تربیت کا کون سا انداز اپنایا ہے اور ہم کو بھی تربیت کا وہی انداز اپنانا چاہیے قرآن سے ہمیں یہ منحج ربانی سیکھنا چاہیے تو یہ سارے جو ہے میرے بھائیوں اس کے فائدے ہیں اس کے بعد اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن کی آیتوں کے نزول کے جو اسباب بیان کیے جاتے ہیں جنہیں اسباب النزول کہا جاتا ہے مفسرین کی اسطلاح میں اہل علم کی اسطلاح میں اسباب النزول کہا جاتا ہے تو انشاءاللہ آگے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اسباب نزول کے تعلق سے باتیں پیش کی جائیں گی آج کا یہ درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا شدو اللہ الہ الا انت استغفر و قباتو بھئی لئے الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں